باشن میں نریندر موڈی نے دھمکی دی بھارت کے مسلمانوں کو کیا کہا بھارت کے پدان منطری نے کہ ہم بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں ہم گھس بیٹی ہیں نریندر موڈی نے کہا کہ دولت لے کر ہم کو باٹ دی جائے گی موڈی نے کہا ہماری ہندو بھینوں کو موڈی نے جھوٹ کہا کہ تمہارا منگل سوتر چھین لیا جائے گا نریندر موڈی تم دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے ہو تم جب چیف منسٹر تھے گجرات کے تو بلخز بانوں کی اسمت ریزی کس نے کی نریندر موڈی بتاؤ ہماری بیٹی بلخز بانوں حاملہ ہے تین سال کی بیٹی اس کے ساتھ ہے اس کی ماں ہے رشتہ دار ہے گھر کے پڑوسیوں نے گھر کے پڑوسیوں نے بلخز بانوں کی عزت لوٹی بلخز بانوں اپنے گھر کے پڑوس میں جو دکان تھی اس دکان سے بلخز بانوں نے چڑیاں قری دی جس نے ہماری بیٹی کو چڑیاں بیچا بیچا اس نے بلخز بانوں کی کس کی دولت چھینی گئی تھی کس کی دولت چھینی گئی تھی احسان جعفری کو زندہ کاٹ کر جلا دیا گیا نریندر موڈی آپ بھول گئے یہی احسان جعفری نے آپ کو کئی فون کیے تھے سابقہ رکنے پارلیمان مگر احسان جعفری کو زندہ جلا دیا گیا آج بھی اس کی بیوہ زکیہ جعفری انصاف کے لیے پکارتی ہے یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بھارت کے وزیر آزم 133 کو زندہ کے وزیر آزم جو کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس مرکل کا بھاشن نریندر موڈی کا ایسا نظر آ رہا تھا کہ ہٹلر بول رہا ہے بھارت کا وزیر آزم نہیں بول رہا ہے اور آپ کو یاد دلا رہا ہوں میں نے پارلیمنٹ میں فیبرری میں جو پارلیمنٹ کا سیشن ہوا تھا میری تخریر کو اٹھا کر دیکھ لاؤ میں نے اپنی تخریر میں کہا تھا کہ آج بھارت کا مسلمان 1930 کے یہودیوں کی طرح جرمنی میں جو یہودی تھی اپنے آپ کو سمجھتا اور یہودیوں میں جب ہٹلر نے یہودیوں کو گیس کے چمبر میں ڈال کر مار دیا ایسے ہی نہیں ڈالا پہلے ہٹلر نے تخریر کرنا شروع کر دیئے یہودیوں کے خلاف یہی طرح اس طرح تخریر کر رہے ہیں نرندر موڈی نرندر موڈی آپ پدھان منتری ہیں اس ڈیش کے پدھان منتری آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ بھارت کے اتنی بڑی آبادی کے تعلق سے اس طرح کی بکواس کریں کس کی دولت لیوٹی ہمارے بتاؤ میرے بھائی حقیقت بتا رہا ہوں تم کو بھارت کے مسلمانوں کی سنو جس کانگریزی میں ایک لفظ ہے انٹر جنریشنل موڈیٹی کہتے ہیں اگر میرا دادا سا روپیے کمارا تھا تو اس کا پوتا ایک سو دس روپیے کمانا چاہیے ہمارے ہندو بھائیوں کے پوتے اپنے دادا سے بڑھ کر کمارے ہیں یادواؤں کے بیٹا بیٹی اپنے دادا سے بڑھ کر کمارے ہیں تھاکروں کے راجپوتوں کے بھومیہار کے آدیواسیوں کے ہر سماج کے سکھوں کے عیسائیوں کے پوتے اپنے دادا سے بڑھ کر کمارے ہیں اگر کوئی اپنے دادا سے کم پیسے کمارا ہے تو مسلمان ہے وہ اور نریندر موڈی بولتے ہیں کہ دولت ہم کو دی جائے گی کتنا جھوٹ کہہ رہا ہے بھارت کا بدان مندری ہے کر اس طرح کی بات وزیریعظم کرتے ہیں ارے آپ دیش کے وزیریعظم ہیں آپ کسی چوپال کے نیتا نہیں ہیں آپ سب کے وزیریعظم کی بات کرنا چاہیئے تھا اور بولتے ہیں کہ ہم بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں نریندر موڈی کے آپ کے چھے بھائی نہیں ہیں امیشہ کی چھے بھینیں نہیں ہیں کیا ربی شنکر پسات کی ساتھ بھائی بھین نہیں ہیں مگر دکتہ کون مسلمان زیادہ بچے پیدا کر رہے ارے جھوٹ بول رہے ہو تم تمہاری گورنمنٹ کا آداد و شمار ڈیٹا کہہ رہا ہے کہ مسلم ہماری بیٹیوں کا جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے اس میں کمی آئی ہے مگر یہ پرانی آداد یہ بچے پیدا کر رہے ہیں یہ بچے پیدا کر رہے ہیں نریندر موڈی جی کیوں اتنا جھوٹ بولتے ہیں آداد و شمار تو دیکھ لو تمہارے اور مسلمانوں کو گھس بیٹی کہتے ہیں گھس بیٹی کہتے ہیں پارلیمنٹ میں دس مرتبہ دس سال میں سوالات پوچھے گئے پتاؤ کتنے گھس بیٹی بھارت میں آئے موڈی کی سرکار کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کوئی جواب نہیں ہے دس مرتبہ پوچھا گیا اور بولتے ہیں گھس بیٹی آئے کہاں سے آرے گھس بیٹی ارے گھس بیٹی آرے تو موڈی تم کیا چھائی پی کر سو رہے تھے رکھنا تھا ان کو نریندر موڈی جی سنو گھس بیٹی کہاں پر ہے میں تم کو بتاتا ہوں لداخ میں دو ہزار سکوئر کلومیٹر پر چائنہ کی فوج بھارت کی زمین پر خفزہ کر کے بیٹی ہے